بابو المسلم منسلم المسلمون مل لسانہی ویدی مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے منسلمہ کے سلامت رہیں المسلمون المسلمون کے سلامت رہیں مل لسانہی اس کی زبان سے ویدی ہی اور اس کے ہاتھ سے گویا دوسرے معنوں میں کیا ہے کہ ہاتھ اور زبان سے دوسروں کو عذیت دینا ایمان کے منافی ہے اب آپ دیکھیں کہ کہیں لفظ اسلام آرہا ہے کہیں ایمان تھے یہ کیا کچڑی پکی ہوئی ہے بات یہ ہے کہ دونوں چیز ایک ہی ہیں ایک ظاہری حصہ ہے اور ایک بنیادی حصہ ہے یعنی آپ اس کو یوں سمجھیں کہ جیسے ایک درخت ہے تو درخت کا وہ حصہ جو زمین کے اندر ہے اس کو ایمان سمجھ لیں کہ اگر وہ کاٹ دیا جائے تو غزا ملنی بند ہو جائے گی درخت سوک جائے گا اور اسلام اس کا ظاہری حصہ ہے یہ ان دونوں کا ایک معمولی سا آپس کا لنک یا تعرف ہے چیز ایک ہی درخت ایک ہی ہوتا ہے جڑ اور درخت کو الگ الگ تو نہیں کر سکتے آپ لیکن یہ ہے کہ ایک کی قسمت میں سامنے نظر آنا ہے اور ایک چیز جو ہے وہ نیچے ہے جو سے پیچھے کہا گیا نا اسلام کی بنیاد تو گویا دوسرے معنوں میں کیا کہا گیا اسلام کی بنیاد ایمان ہے اور ایمان کے بنیادی حصے کیا ہیں اہم ترین وہاں پر وہ پانچ باتیں بتائی گئی یہاں دوسری حدیث میں حیاء بتائی گئی اور اس حدیث میں کیا کہ اپنے کول اور فیل یا اپنے ہاتھ اور زبان سے کسی کو عذیت نہ دی جائے کسی کو تکلیف نہ دی جائے حدیث انا آدم بن ابی ایاس انقال آدم بن ابی ایاس کہتے ہیں کہ ہم سے بیان کیا حدیث انا شعبہ وہ کہتے ہیں کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا یعنی امام بخاری کو آدم بن ابی ایاس نے بتایا انہوں نے شعبہ سے سنا ان عبداللہ بن ابی السفر شعبہ نے عبداللہ بن ابی السفر سے یہ روایت لی اور اسماعیل سے بھی لی ان شعبی ان دونوں نے شعبی سے لی امام شعبی مشہور امام ان عبداللہ بن عمر اور انہوں نے عبداللہ بن عمر سے عمر نہیں ہے یہ یہ عمرو پڑھتے ہیں بہت سے لوگ اس کو تو یہ غلطی آئندہ نہ کریں یہ عمرو نہیں ہے عمر ہے عربی میں شروع میں زبر زیر پیش نہیں ہوتی تھی تو وہ اگر کسی چیز کو جب زبر پڑھنا ہوتی تھی وہ آگے علف لگا دیتے تھی آپ نے قرآن پاک میں دیکھا ہوگا کہ کہیں لکھا کتاب بن تو کہیں لکھا کتاب بن تو کیا علف لگ کے معنی بدل کیا نہیں رہے گا وہ کتاب ہی لیکن یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس پر زبر ہے اور بن اور بن کے لیے علف نہیں لگتا اسی طرح دباؤ کا اضافہ ہے عمر کے لیے اور عمر ویسے ہے رضی اللہ عنہما یہ عمر ابن العاس کے بیٹے تھے عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اب یہ قولی حدیث ہے المسلم من سلم المسلمون مسلمان وہ ہے جس سے سلامت رہے مسلمان من لسانی ہی اس کی زبان سے ویدی ہی اور اس کے ہاتھ سے والمہاجر اور مہاجر وہ ہے من حجرہ جو چھوڑ دے ما نح اللہ جس سے روکے اللہ انہو اس سے وقال ابو معاویہ اور ابو معاویہ کہتے ہیں حدث انا دعود ان عامرن ہم سے دعود نے اور انہوں نے عامر سے روایت کیا قال کہتے ہیں سمیت عبداللہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہوں سے یعنی عبداللہ بن عمر سے یہ اوپر جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں وقال عبدالعالہ ان دعود ان عامرن عبداللہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عبدالعالہ نے کہا کہ ہم سے دعود نے بیان کیا اور دعود سے عامر نے اور انہوں نے بھی عبداللہ بن عمر سے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی حدیث اب اس میں اصل حدیث تو یہ چند الفاظ ہے لیکن یہ جو اوپر نیچے سند ہے یہ دراصل وہ دلیل ہے یا گواہی ہے کہ یہ بات واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمائی ہے اور امام بخاری ان صحیح ترین اصنات سے اپنی اس بات کو ثابت کر رہے ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی بات ہے بات کیا ہے کہ صاحب ایمان وہ شخص ہے کہ جس کی زبان کسی کو تکلیف نہ دے زبان کی تکلیف کیا ہے الزام دینا کسی کا دل دکھانا کسی کو تانہ دینا کسی کی غیبت کرنا جھوٹ بولنا کسی کے اوپر بہتان تراشنا اور ہاتھ سے ہاتھ سے مراد یہ ہے کہ معاملات کہ کسی معاملے میں کسی لین دین میں کسی بھی موقع پر اپنے بدن سے اپنے عمل سے کسی کو زیت نہ دی جائے یہ بھی ایمان کا حصہ ہے چونکہ اب سند کی آپ کو سمجھ آگئی ہے اب سے میں کیا کیا کروں گی کہ سند کو سمپل پڑھوں گی ترجمہ نہیں کروں گی ٹھیک ہے اور ٹیکسٹ کو جا کے ترجمہ کروں گی شروع میں چونکہ آپ کو معنوز کرنا تھا یہ سمجھانا تھا کہ ان باتوں کا مطلب کیا اس لیے اس کو میں ٹرانسلیٹ کر رہی تھی باب ایل اسلامی افضل سب سے افضل اسلام کیا ہے حدثنا سعید ابن یحیہ ابن سعید القرشی قال حدثنا ابی یعنی میرے باپ نے بیان کیا قال حدثنا ابو بردت ابن عبداللہ ابن ابی بردت عن ابی بردت عن ابی موسی ابو موسی اشعری مراد ہے رضی اللہ عنہ قال قالوا انہوں نے کہا یعنی صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایل اسلامی افضل سب سے افضل اسلام کیا ہے قال من سلم المسلمون من لسانہی ویدہی فرمایا جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان بچے رہیں سلامت رہیں یعنی سارے امدہ اخلاق کی بنیاد ہے بابو اتعام التعام من الاسلام اتعام کھانا کھلانا التعام کھانا من الاسلام اسلام کا حصہ ہے یعنی اس کا تعلق بھی پھر جا کے ایمان سے ملتا ہے یہ ظاہری عامال ہے نا اس لئے اسلام کا لفظہ رہا ہے اور اسلام کے نیچے کیا ہے ایمان بنیاد میں گویا اس فعل کا ایمان سے براہ راست ایک لنک ہے یہ بتانا مقصود ہے اذرہ سوچے کہ کیا کبھی ہم نے سوچا کہ واقعی یہ بھی اسلام ہے حدثنا عمر بن خالد قَالَ حَدَّثَنَا اللَّئِسْا اَنْ يَزِيدَا اَنْ عَبِ الْخَيْرِ اَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ عَمْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَجُلًا سَعْلَ النَّبِيَ صَلَى اللَّهِ کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اَيُّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ کون سا اسلام اچھا ہے یعنی اسلام میں بہت اچھی بات کیا ہے قَالَ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی خوبصورت ترین بہترین بات یہ ہے کہ تُتْعِمُ التَّعَامَ تم کھانا کھلایا کرو دوسرے کو کھانا کھلانا اور کھانا پکا گئی کھلاتے ہیں جو آپ عورتیں بہت پکاتی ہیں کبھی آپ کو خیال آیا کہ ہم اپنے ایمان کا تقاضی پورا کر رہے ہیں بچوں کے لئے یا شوہر یا مہمان یا کسی کے لئے پکا رہے ہیں ہم اس کو کیا سمجھتے دنیا کا کام تو اِنَّمَ الْآَمَالُ بِنِّيَاتِ اگر ہم پکاتے وقت تھک بھی رہے ہوں ہاتھ جلی یا کٹ رہے ہوں تو ساتھ یہ سوچ لیں یہ تو ایمان کا حصہ ہے آپ دیکھیں گے ساری تھکاوٹ مسکراہت میں بدل جائے گی اسی کام کو جو آپ تنگ دلی سے اور مصیبت کے مارے کر رہے ہیں وہی کام میں ایک خوشگوار فریضہ ہو جائے گا جہازہ نیکی کمانے کے مختلف طریقے ہیں اگر کسی کے حصے میں کھانا پکانے کا کام آ جائے تو وہ بھی ایمان میں کچھ کم نہیں کوئی پیچھے نہیں کوئی دور نہیں کوئی غلط کام نہیں کر رہا کھانا پکاتے وہ کبھی گلٹی کانشنس نہ ہو کبھی اپنے اندر وہ نہ محسوس کرے کہ ہائے میرا وقت ضائع ہو رہا ہے نہیں یہ بھی اسلام کا ایک پہلو ہے اور بڑا خوبصورت خیر الاسلام ہے یہ ایل اسلامی خیرن کون سا اسلام اچھا ہے کیونکہ اگر ہم کسی کو نماز پڑھتے دیکھیں تو ہم کیونکہ بڑا عبادت کسار ہے کھانا پکاتے دیکھیں تو ہم کیونکہ بس اس کو تو کھانا پکانے سے فرست لیں ہاں اب ایک اور بات ہے اور وہ یہ کہ اسراف اور صرف کھانا ہی پکانے کو نیکی سمجھتے رہیں اور کھانا ہی کھاتے کھلاتے رہیں اور باقی فرائض سے غافل ہو جائیں پھر وہ نیکی نہیں رہے گا ہر نیکی اپنی جگہ پہ اچھی لگتی ہے اور اسی جگہ پہ اس کو رکھنا چاہیے اس کو اس کی جگہ سے نہیں ہٹانا چاہیے دوسرا کام کیا ہے وَتَقْرَعُ السَّلام سلام پڑھنا یعنی سلام کہنا کسی کو سلام بولنا کوئی سلام کرے تو جواب دینا خوشدلی کے ساتھ یہ بھی کیا ہے خوبصورت اسلام بہترین اسلام لیکن کس کو سلام کرنا اَلَا مَنْ عَرَفْتَ اس کو جس کو تُو پہچانتا ہو وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ اور جس کو نہیں پہچانتا ہر ایک کو سلام کرنا یہ ہے اصل خوبصورتی ہم کس کو سلام کرتے ہیں جس کو ہم جانتے ہیں یہ جو ہم کو اچھا لگتا ہے ہم پھر اس کا نام لے کے اس کو سلام کر دیتے ہیں اور باقی مو دیکھتے رہتے ہیں نہیں سب کو سلام کرنا یعنی اب وہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں لیکن ایمان کا حصہ ہے ان سب سے مل کر ایمان کا درخت ہرہ بھرہ ہوتا ہے باب مِنَ الْایمَانِ اَنْ يُحِبَّ لِأَخِهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ ایمان میں سے ہے اَنْ يُحِبَّا کے محبت کرے انسان لِأَخِهِ اپنے بھائی کے لیے مَا يُحِبُّ لِأَخِهِ جو وہ پسند کرتا ہے لِنَفْسِهِ اپنی ذات کے لیے یہ بھی ایمان ہے ایمان میں سے ہے حدثنا مسددن قال حدثنا یحیٰ عن شعبہ عن قطادہ عن عن عنس رضی اللہ عنہ وعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعن حسین المعلم قال حدثنا قطادہ عن عنس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قولی حدیث لا يؤمن احدكم کوئی ایمان نہیں لا سکتا تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا تم میں سے حتی یہاں تک کہ يحبہ وہ پسند کرے لِأَخِهِ اپنے بھائی کے لیے مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ جو وہ پسند کرتا ہے اپنی ذات کے لیے ذرا دیکھیں جھانکیں اپنے ایمان کو جھانکیں سب اس لیے کہ بَلِلْاِنسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَسِیرَہ خودغرضی کا عالم ہے وہ اس لیے تو ہے کہ ایمان ہی نہیں ہے یہاں بہت تشریح اور بہت وضاحت کی وجہ اپنا احتساب اور اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہم دوسرے کے بھی دکھ درد اس کی ضرورت اس کی مشکل ایسا ہی محسوس کرتے ہیں جیسے ہماری اپنی ہو اس کے بارے میں بھی ہم اتنے ہی کنسرنڈ ہیں جتنے اپنے مفادات کے بارے میں باب حب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم من الائیمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کا حصہ ہے حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب قال حدثنا ابو الزناد عن الارج عن ابی حریرت رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فَوَلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِوَالِدِهِ وَوَلَدِهِ قولی حدیث فَوَلَّذِي پس قسم ہے اس ذات کی یعنی اللہ تعالیٰ کی نفسی بیدی ہی نفسی میری جان بیدی ہی جس کے ہاتھ میں ہے لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ تم میں سے کوئی شخص ایمان نہیں لاتا یا ایمان والا ہو نہیں سکتا مومن نہیں ہوتا حتی یہاں تک کہ اَكُونَ مَيْهُ جَاؤُنُ اَحَبَّ إِلَيْهِ زیادہ پسندیدہ اس کو مِمْ وَالِدِهِ اس کے والد سے باپ سے وَوَلَدِهِ اور اولاد سے یعنی چونکہ اپنے والدین اور اولاد انسان کو بڑی پیاری ہوتی ہے اس لیے یہاں پر ان دونوں کا ذکر کیا گیا اور ایک اور وجہ بھی ہے اور وہ یہ کہ بعض اوقات اولاد نہیں ہوتی اولاد زیادہ پیاری ہوتی والدین سے لیکن بعض اوقات اولاد نہیں ہوتی تو والدین جو ہیں وہ سب چیزوں سے بڑھ کے عزیز ہوتے ہیں یہاں ایک سوال ہے ہم سب کے لیے کیا ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کبھی اتنا ہی اعترام اور ان کے لیے بھی اتنے ہی کنسانڈ ہیں جتنے اپنے والدین کے لیے ذرا ٹیسٹ کر لیجئے جائزہ لے لیجئے اگر ہمارے والدین کو کوئی گالی دے دے اگر ہمارے والدین کو کوئی برا بھلا کہہ دے اگر ہمارے والدین کی کسی بات پر کوئی ہنس دے کوئی تنقید کر دے تو ہمیں کیسا محسوس ہوتا ہے والدین تو چھوڑے اپنے بچے جو چھوٹے چھوٹے بچوں کے اوپر ماں لڑ پڑتی ہیں اور لڑتے لڑتے بعض وقت لوگ جان تک دے دیتے ہیں کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات اور کسی سنت اور کسی طریقے پر جب لوگوں نے مزاک اڑایا اور لوگوں نے اس کی مخالفت کی یا اس کی توہین کی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کی تو ہمارا خون ایسا ہی جوش میں آیا جیسے اپنے بچوں کے اوپر بات کرتے ہوئے آتا ہے کہ ان کے خلاف جب ہم کوئی بات نہیں سن سکتے ہم اپنے بچوں کے مفادات کا کتنا تحفظ کرتے ہیں کتنا سوچتے کہ ان کو کوئی تکلیف نہ ہو ان کو کوئی عذیت نہ ہو اپنے والدین کا کتنا اعترام کرتے کہ ہم کوئی ایسا کام نہ کرے کہ انہیں پریشانی ہو کیا کبھی ہم نے یہ سوچا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مو دکھائیں گے یہ کام کر کے کہ ان کے دین کے ساتھ ہم نے یہ معاملہ کیا اس کا ہم نے یوں مزاک اڑایا اس کی ہم نے یوں دھجیاں اڑائیں اپنے عمل کے ساتھ کہ آپ جو کچھ کہتے ہیں کہتے رہیں بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ قرآن میں تو نہیں لکھا وہ حدیث ہی ہے نا کیا ہوا چھوڑو اس کو کتنا عام ہے یہ ہمارے معاشرے میں نہیں کیونکہ کل ہی میں نے آپ کو ایک حدیث سنائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من احب سنتی فقد احبنی جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی یعنی محبت آپ کی ذات سے تو ہوگی ہی جیسے صحابہ کرام جو ہے وہ آپ کے وضو کے پانی پر جھگڑتے تھے یا اور اسی طرح کے بہت سے کام ہمیں ملتے ہیں کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم محل ایمان کے لیے اپنی جان سے بھی بڑھ کے پیارے ہیں اپنی جان بھی دے دیتے ہیں ان کی خاطر وہ تو ہوگی ہی لیکن کیا آپ کے طریقوں پر کسی اور طریقے کی اہمیت اور فضیلت یا آپ کے طریقے کو سب سے بڑھ کر بہترین طریقہ سمجھا جائے اس کے بارے میں ہم سب کا کیا خیال ہے اور پھر اپنے ایمان کا اپنے نمبر دے دیں آپ دیکھیں یہ ساری لسٹ آپ بنا سکتے ہیں اور ہر عمل جو اس میں ذکر آ رہا ہے اس کو پانچ پانچ نمبر دے دیں اور پھر اپنی مارکن خود کر لیں نتیجہ نکال لیں کہ کتنے پرسنٹ ایمان ہے خود کلکولیشن کر لیں حدثنا یاقوب بن ابراہیم قال حدثنا ابن علیہ ان عبدالعزیز ابن سحیب ان انسن ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم حا و حدثنا حا کا مطلب ہے دوبارہ واپس سند پر چلیں شروع سے پھر یعنی دوسری سند لائے ہیں حدثنا آدم قال حدثنا شعبت ان قطاد ان انسن قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتی اکون احب الیہم والده وولده والناس اجمعین پچھلی حدیث اور اس میں دو چیزوں کا فرق ہے ایک سند کا فرق ہے اور دوسرا فرق ونناس اجمعین کا اضافہ ہے اس سے آپ ایک اور بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ محدثین نے اگر ایک سند سے صرف والدی ہی وولدی ہی سنا تو اتنا ہی لکھا اپنی طرف سے ایک لفظ نہیں بڑھایا کہ اچھا کیا ہوا یہ بھی مجھے پتا چلا تھا میں اس کو بھی اس کے ساتھ ہی لکھ دیتا ہوں یہ کام نہیں کیا تحقیق کے اعلیٰ ترین میہار قائم کیے کہ ہر بات کو ناب طول کے اتنا ہی لکھا جتنا کسی سے پتا چلا ہم کیا کرتے ہیں اگر ایک بات چار پانچ لوگوں سے پتا چلی تو سارے کے ایک کہانی بنا کے کسی ایک کے نام منصوب کر دیو کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے صحابہ کرام نے اور اس کے بعد محدثین نے اس معاملے میں انتہا درجہ کی احتیاط بڑھ دی کہ اگر اس روایت سے لفظ زیادہ ملتا تو اسی کسی منصوب کیا جائے گا اس کو بھی وہ جھوٹ تصور کرتے تھے حالانکہ بات تو ہے بات میں تو کوئی غلطی نہیں یا کوئی شک نہیں لیکن یہ بات اس سے نہیں اس سے پتا چلی اتنی امانت اور یہاں پر سب لوگوں کی بات کی گئی کہ بعض وقت انسان کے والدین نہیں حیات ہوتے اولاد ہوتی نہیں دوسرے لوگ ہوتے ہیں جو اس کی چاہتوں کا مرکز ہوتے ہیں لیکن پھر تقاضہ کیا ہے کہ کوئی بھی انسان خواہ و رشتداروں میں سے ہو دوستوں میں سے کہیں بھی ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہمیں عزیز نہ ہو ان کی محبت تمام انسانوں سے زیادہ ہو باب حلاوت الایمان ایمان کی مٹھاس ایمان کی لذت ایمان کا مزہ حدثنا محمد بن المسنع قال حدثنا عبدالوہاب الثقفی قال حدثنا ایو بن ابی قلابت آنسنن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال سلا ثم من کن فیه وجد حلاوت الایمان ان یکون اللہ و رسوله احب الیہ مما سواہما و ان یحب المرء لا یحبه الا للہ و ان یکرہ ان یعود فالکفر کما یکرہ ان یقضف فالنار سلا سن تین باتیں قولی حدیث من کن فیه جس شخص میں ہوں گی وجدہ وہ پا لے گا حلاوت الایمان ایمان کی لذت ایمان کا مزہ کیا ہے وہ تین چیزیں ہم اپنے اندر تلاش کریں ہیں این یکون اللہ و رسوله کہ ہوں اللہ اور اس کے رسول احب الیہی سب سے زیادہ پیارے اس کو مما سواہما ہر اس چیز سے جو ان دو کے علاوہ ہے یعنی ہر چیز پر کون محبوب ہو اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر مفاد انسان قربان کر دے ہر چیز کو چھوڑ دے لیکن ان دونوں کو نہ چھوڑے دوسری چیز وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّا اور یہ ان کے یحبہ محبت کرے المرعہ کسی انسان سے لا يحبہ نہیں محبت کرتا اس سے إِلَّا لِلَّا مگر اللہ کے لئے کہ اس شخص کو بھی ایمان کی لذت نصیب ہوتی ہے جو شخص کسی انسان سے محبت کرتا ہے اور اس کے پیچھے غرض کوئی دنیا کا مفاد نہیں ہوتا اللہ کی خاطر کرتا ہے یہ بڑا ٹیڑا فلسو ہے اللہ کی خاطر محبت کرنا اللہ سے محبت کرنا یہ تو بڑی سمپل بات ہے جی اللہ تعالیٰ سے محبت کریں لیکن اب ہم محبت کسی انسان سے کر رہے ہیں ساتھ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اللہ کی خاطر کر رہے ہیں اب کیسے پتا چلے گا کہ اپنے کسی مقصد کے لئے کر رہے ہیں یا اللہ کی خاطر کر رہے ہیں تو دیکھنا یہ چاہیے کہ کس انسان کی دوستی اس کے ساتھ بیٹھنا اس کے ساتھ گفتگو آپ کو اللہ تعالیٰ اس کے رسول اس کے دین سے قریب کرتا ہے ان کے مفاد میں ہوتی ہے اور کتنے لوگ ہیں جن کے ساتھ بیٹھ کے آپ دین سے قریب ہونے کی بجائے اور دور چلے جاتے ہیں آپ دیکھیں کہ پیچھے کہا تھا نا معاذ بن جبل نے اگلس بنا آؤ میرے ساتھ بیٹھو آؤ کٹھے بیٹھیں ایک گھڑی ایمان لے آئیں آؤ مل کر ایمان لائیں کہا جاتے کہ تنہا انسان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے انسان جب اکیلہ ہوتے ترہ ترہ کے وسوسے خیال گمان کوئی ادھر کی بات ادھر کی بات جب آپ کسی کے ساتھ بیٹھے ہوتے تو آپ کیا کرتے وہی باتیں کرتے ہیں جو اس کو پسند ہوتی عموما یہی ٹرینڈ ہے یا آپ اس کی پسند کی کرتے ہیں یا وہ آپ کی پسند کی باتیں سنتا ہے مثلا لیکن جب انسان کسی انسان سے اللہ حقی خاطر محبت کرتا ہے تو پھر ان دونوں کی گفتگو کس کے اردگرد ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے اردگرد اس کی دین کے پہلوں میں سے کسی پہلوں پر ہوتی ہے تو یہ گفتگو ان لوگوں کے لئے تو بڑی ہی بوجل ہوگی بڑی ہی مشکل اور بڑی ہی مشکت والی کہ جن کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہ ہو لیکن جنہیں ان دونوں سے محبت ہو تو اس محبت کا اظہار ہوگا اس گفتگو کے اندر ایک نمونہ ملے گا اس مقالمے میں اور یہ میار فراہم کر دے گی آپ کو آپ کسی شخص کو کیوں چاہ رہے ہیں کیوں اس سے محبت رکھتے ہیں اگر اس لئے رکھتے ہیں کہ اس سے ملاقات اس سے گفتگو اس سے بات چیت اس کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا آپ کو اس گفتگو اور اس ملاقات میں اللہ تعالیٰ کے قریب کرتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ یہ اللہ کی خاطر محبت ہے اور اگر اللہ تعالیٰ سے دور کرتا ہے غافل کرتا ہے اور اس گفتگو میں اللہ رسول کا کوئی ذکر ہی نہیں ہوتا تو چاہے اس کے اوپر جتنے مرضی اشتہار لگا دیں یہ اللہ کی خاطر محبت ہے وہ ہو نہیں سکتی اس میں یہ دعویٰ سب جھوٹا ہوگا تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایسے لوگوں کی محبت بھی ایمان کا حصہ ہے کہ جن کے ساتھ بیٹھ کر انسان اپنے رب کو پالے اپنے رب کے اور قریب ہو جائے اس سے انسان کو ایمان کی لذت آنے لگتی ایمان کا لطف آنے لگتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ تنہا بھی نماز پڑھتے بعض وقت آپ کسی کے ساتھ کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہوتے ہیں چاہے اپنی اپنی پڑھ رہے ہو لیکن اس کی اچھی نماز آپ کے اندر بھی ایک چیز ٹرانسفر کرتی ہے آپ کے اندر خود بخود وہ آجزی آنے لگتی ہے اور اگر کسی ایسے شخص کے ساتھ پڑھ رہے ہیں جو جلدی جلدی پڑھ رہا ہو تو آپ کو کیا ہوتا ہے بچینی ہونے لگتی ہے اور آپ کی نماز میں خلل ہونے لگتا ہے تو اس سے بڑا فرق پڑتا ہے آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں صبح فجر کی نماز پڑھتے تھے تو یہ نہیں ہوتا تھا کہ نماز پڑھی اور دعائیں پڑھتے پڑھتے سب اپنے اپنے گھر کو ہو لیے نہیں پھر بیٹھتے تھے تھوڑی دیر اور بیٹھ کے کیا کرتے آپ پوچھتے تھے اچھا کس نے کیا خواب دیکھا وہ اپنا خواب بتاتا آپ اس کی تعویر بتاتے کسی سے اور اس کا حال چال پوچھتے یعنی دنیا کے امور کے مطلق بھی باتیں ہوتی تھیں لیکن ان میں سے کوئی بات حق کے خلاف نہیں جاتی تھی کوئی ایسی بات نہیں ہوتی تھی جھوٹ فریب یا کسی کی الزام تراشی یا اس قسم کی واہیات باتیں ہو جس سے انسان کا جو دل زمیر دماغ سوچ خیالات ہر چیز پریشان ہو کر رہ جائیں اور آپ یہ دو کردار معاشرے کے اندر آسانی سے دیکھ سکتے ہیں کچھ لوگوں کے پاس آپ بیٹھتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ بیٹھ کر اپنے آپ کو ایمان میں بڑا ہائے محسوس کرتے ہیں کچھ لوگوں کے پاس بیٹھتے ہیں تو اٹھ کے دل اور بوجل ہوتا ہے ان دونوں کی افیات کو نوٹ کیجئے سورة الاسر میں جل اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے نا کہ قسم ہے زمانی کی انسان خسارے میں ہے نقصان میں ہے مگر وہ لوگ جو ایمان لائیں نیک عمل کریں ایک دوسرے کو حق کی تلقین ہے جس سے انسان اللہ کی خاطر محبت کرتا ہے وہ اس کو حق کی طرف آگے بڑھنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے تو تواصف بسبر اور زندگی کی مشکلات میں اس کا مشورہ انسان کیلئے ایک روشنی ہوتا ہے وَأَنْ يَكْرَحَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ اور یہ کہ انسان ناپسند کرے کہ کفر میں لوٹ جائے کما یک رہو جیسے ناپسند کرتا ہے اَنْ يُقْزَفَ فِي الْنَارِ کے آگ میں پھینکا جائے یعنی ایمان لا کے کافر ہونا یعنی کفر کی طرف لوٹنا اسے ایسا ہی لگے جیسے آگ میں گرنا باب علامت الْإیمانِ حُبُّ الْأَنصَار باب علامت علامت نشانی علامت الْإیمانِ ایمان کی نشانی ہے حُبُّ الْأَنصَار انصار کی محبت انصار سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے مدینہِ تیبہ میں حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ان ساتھیوں کو پناہ دی تھی جو مکہ سے حجرت کر کے تشریف لائے تھے نہ صرف یہ کہ انہیں اپنے گھر بار اپنی زمینیں اپنے مال و مطا اور دیگر چیزیں تقسیم کی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جس مشن کے لیے مسلمان حجرت کر کے وہاں پہنچے تھے اس مشن میں بھی بھرپور ساتھ دیا ہر خوف اور ہر خطرے کے موقع پر وہ مسلمانوں کے ساتھ رہے انہوں نے مسلمانوں کو پناہ دے کر گویا پورے عالمِ عرب کو اپنے خلاف کر لیا ان کی ان قربانیوں کے صلح میں اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت مقام عطا کیا قرآنِ پاک میں بھی ان کا ذکر کیا گیا اور حدیث میں بھی یہ باب باندھا گیا کہ ایسے لوگوں کی محبت ایمان کی علامت ہے یہاں پر علامت کا لفظ قابل ذکر ہے ایمان کا حصہ نہیں کہا جا رہا ایمان کا جز نہیں ایمان کی علامت ایمان کی نشانی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے فرمایا تھا کہ لَا يُحِبُّكَ إِلَّا مُؤْمِنُنْ وَلَا يُبْغِزُكَ إِلَّا مُنَافِقُنْ کہ تم سے محبت نہیں کرے گا مگر مومن ہی جیسے کہ اس سے پچھلے باب میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس شخص کو ایمان کی لذت اور حلاوت نصیب ہوئی جس کے اندر تین صفات ہو اور ان صفات میں ایک صفت یہ تھی کہ انسان دوسرے انسان سے اللہ کی خاطر محبت کرے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں جیسا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بچوں میں سب سے پہلے ایمان لائے تھے پھر آپ کی بیٹی بھی ان کی رفیقہ حیات تھی یعنی وہ آپ کے داماد بھی تھے آپ کے ویسے بھی رشتے دار تھے آپ کے چچا کے بیٹے تھے اور اسلام کے لیے انہوں نے بے پناہ اپنی خدمات پیش کی تھی لہٰذا چونکہ وہ ایمان کے ایک بڑے مرتبے اور مقام پر فائز تھے اس لیے فرمایا کہ جو بھی صاحب ایمان ہوگا وہ تم سے محبت ضرور کرے گا اور جو تم سے بغس کرے گا وہ خود مومن نہیں ہو سکتا اس لیے کہ انسان جس بھی چیز سے خود محبت کرتا ہے تو اسے ہر وہ شخص پر پسند ہوگا جو اسی چیز سے محبت کرتا ہو یعنی اس کی محبت میں شریک ہو مثلا ایک شخص اگر اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے اور دوسرا بھی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے تو ان دونوں لوگوں کے درمیان پھر محبت کا ہونا لازمی ہے کیونکہ دونوں کی محبت ایک ہستی میں جمع ہو رہی ہے اسی طرح انسار جو کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دین کی خاطر تمام تر قربانیاں کرنے والے تھے اور یہ سب قربانیاں انہوں نے دین کی محبت میں کی تھی لہٰذا ان سے محبت رکھنا جنہوں نے دین سے محبت کی اور دین کی خاطر قربانیاں کی یہ بھی ایمان کی نشانی ہے حدیث ہے اس میں حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبا قال اخبرنی عبداللہ ابن عبداللہ ابن جبرن قال سمعت انسن عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال آیت الایمان ایمان کی نشانی ہے حب الانصار انصار کی محبت وآیت النفاقی اور نفاق کی علامت ہے نفاق کی نشانی ہے کھوٹ کی نشانی ہے بغض الانصار انصار سے نفرت کرنا انصار سے بغض رکھنا بغض جو محبت کا اپوزٹ ہے باب حدثنا ابو الیمان اب یہاں پر باب کے آگے فوراں سند شروع ہو رہی ہے تو اب باب حدثنا ابو الیمان تو نہیں ہو سکتا اس کا مطلب ہے باب کچھ اور ہے لیکن باب کا یہاں انوان نہیں ہے اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ابان بخاری نے پہلے احادیث جمع کی ان کو ابواب کی ترتیب دی پھر ابواب کو صرف نمبرز نہیں دیے بلکہ ابواب کے انوان بھی رکھے اور انوان کیا ہوتے تھے مثلاً پچھلے باب کا انوان کیا ہے علامت الیمان حب الانصار اور پھر حدیث لائیں اب یہاں پر حدیث موجود ہے لیکن باب کا انوان موجود نہیں نام موجود نہیں کیوں اس لیے کہ انہیں اس کے لیے کوئی مناسب انوان نہیں ملا اور یہ چیز آپ کئی جگہ پر دیکھیں گے کہ انہوں نے باب کا لفظ لکھا لیکن اس کا کوئی انوان نہیں لکھا مگر حدیث لکھتی اس سے بعض اوقات علیوان نے یہ سمجھا کہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس حدیث کا تعلق جس کے اوپر صرف باب کا لفظ لیکن انوان نہ ہو پچھلے باب سے بھی ہو سکتا ہے اور یہ تعلق اس میں آپ دیکھ سکیں گے جب میں ترجمہ کروں گی اور اس کو میں واضح بھی کروں گی